اسلام علیکم ستارہ کے بھائی فاروق ہیں اور ستارہ نے اپنی بھابی کی فیملی کو بھی دکھایا تو اس سے آپ کو کیا میسج جاتا ہے پہلی بات دوسری چیز یہاں پر میں کہوں گی ستارہ اپنے بھائی کی ریسپیکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بھابی جو ہے نا ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایک کہتے ہیں نا تھوڑا بہت گلوریفائی کر رہی ہیں ویڈیوز کے اندر otherwise it is not needed اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ادھر سائٹ سے جو کچھ reaction channels ہیں نا جو ستارہ کے step father ہیں یعنی مسٹر حاجی ان کو بہت برے برے ناموں سے پکار رہے ہیں تو it's very obvious کہ وہ ستارہ کے ایک step father تو ہے نا مطلب ستارہ کی اپنی ایک تربیت ان کا اپنا ایک مزاج ہے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ستارہ کو اپنی والدہ کو لے کر وہ ساری چیزیں hurt بھی کرتی ہوں گی دیکھیں جو facts ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھ کر اس پر بات کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کا جو مزاج ہے وہ بہت different ہوتا ہے نا ہم نے ستارہ کے مو سے کسی کے لیے بدتمیزی نہیں سنی اور نہ ہی کبھی یہ سنا ہے کہ ستارہ نے اپنے بڑوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی ہے مطلب جس طرح different ان کے خاندان کے لوگ اٹھ اٹھ کر آگے جا کر لوگوں کو کہانیاں بتاتے ہیں تو وہ والی چیز جو ہے وہ ہم نے ستارہ کے حوالے سے نہیں سنی کیوں نہیں سنی اس چیز پر ضرور سوچئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ستارہ اگر اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتی ہے نا تو یہاں پر جتنے لوگ بھی ستارہ کے لیے فائس ریس کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح ستارہ سے محبت کرتے ہیں تو ستارہ کی محبت میں ہی صحیح ان کی والدہ کی رسپیکٹ ضروری ہے جو غلام صاحب ہیں ان کے ایکٹ کو کنڈیم کریں ان کے غلط ایکٹ کو ہائلائٹ کریں اس پر بات کریں مگر جو اپنی جانب سے ایک رسپیکٹ ہے میرے خیال میں اسے لوز مت کریں یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور اگر ستارہ اپنے بھائی فاروخ کو رسپیکٹ دیتی ہیں یا اپنی بھابی کو اس رسپیکٹ کے چکر میں اپنے چینل پر دکھا دیتی ہیں ستارہ کو پتا ہے اندازہ ہے کہ اس سے جو ستارہ کی آڈینس ہے وہ ناراض ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر رہی ہیں تو اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا سمجھئے گا تھوڑا سا اگر اس پر آپ اپنا ذہن لگائیں گے تو آپ کو سیچویشن جو ہے نا وہ ایک انسان کیا فیس کر رہا ہے اپنی لائف میں وہ سمجھ میں آئے گی اچھا جناب یہاں پر مجھے نچو صاحبہ کا جو کل ایک طویل ترین رییکشن تھا سنا نہیں تھا میں نے ابھی سنا اور ڈیڈی کا بھی جواب شکبہ سنا تو دونوں پر ایک کلیکٹیو میں رییکشن یہاں دینا چاہوں گی تو پہلے میں بات کر لیتی ہوں نچو صاحبہ کی پھر میں آؤں گی ڈیڈی کی جانب لیکن میں حیران ہوں کہ وہ جو ایک فیک آئی ڈی والا کمنٹ آیا تھا اس کو اقدم سے بیک پر کر کے ڈیڈی جو ہیں انہوں نے نچو صاحبہ کے ساتھ کلیش کیوں اسٹارٹ کر دیا ہے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی نچو صاحبہ اندھیرہ ویلوگ بناتی ہیں تو ڈیڈی نے بھی آج اندھیرہ ویلوگ بنایا اٹلیسٹ مجھے ان کے ویلوگ میں کچھ بھی نظر نہیں آیا مطلب پورا فل اندھیرہ تھا سناٹہ تھا آوازیں تھیں پتہ نہیں یہ کیسا ویلوگ انہوں نے شوٹ کیا سمجھ نہیں آئی یا پھر نچو صاحبہ کی ٹکر میں ان سے انفلوینسٹ ہو کر ان سے انسپائر ہو کر ڈیڈی نے اس طرح کا ویلوگ بنایا خیر جی جو بھی بات ہے پہلے میں نجو صاحبہ کی کچھ باتوں کا جواب دوں گی انہوں نے کہا ہیجڑیاں مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کس سے کہا اپنی بہن کو کہا کہ جو رنگ میں بھنگ ڈال رہی تھی بھائی آپ کی بہن نے شوشہ چھوڑا تھا محترمہ نجو صاحبہ کہ امی جو ہے وہ ابو کے ساتھ نہیں ہے اور ستارہ جو ہے وہ دکھاتی نہیں تھی ابو کو ابو کی طبیعت تو وہاں بھی بہت خراب تھی تو آپ اس کو کیوں نہیں جواب دیتی ہیں آپ اس کو کیوں نہیں کہتی ہیں کہ اس طرح کی جو ہیجڑانا باتیں ہیں وہ یہاں آ کر کیوں کرتی ہیں مطلب ایک گریس جی محترمہ نجو صاحبہ تو آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں کہتی ہیں کہ ہیجڑانا حرکتیں مت کرو ابو اگر یہاں آئے ہیں تو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ یہاں پر گھر کے کام سے آئے ہیں پینٹ کرنا اور ہمیں جانا تھا برترے میں تو پیچھے تم نے تو ہمارے بچوں کو سنبھالنا نہیں تھا تو ہم اپنی کزن کو بلا کر گئے تھے اور ابو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے تو تمہیں اتنی کیا تکلیف ہے ابو امی کے رشتے کو لے کر اور تم نے یہاں پر کیا وابال مچایا وہ ہے اتنی ہیجڑانا حرکتیں تم کیوں کر رہی ہو آپ نے یہاں لوگوں کو کہا کیڑے پڑھیں اللہ جانے آپ نے کتنی بددعائیں دے دی آپ نے کہا ویلاغز بناو اچھی اچھی باتیں کرو لائیوز لگاؤ اپنے گھر کی باتیں کرو تو میڈم جی جب آپ ویڈیو بناتی ہیں اتنا طویل طویل تو آپ تو یہاں لوگوں کو بددعائیں دیتی ہیں اور انہی لوگوں کو بددعائیں دیتی ہیں جو ستارہ کے بحاف پر بات کرتے ہیں اگر آپ کے اندر اتنا بمپ میں دم ہے اور آپ کے اندر اتنا گٹس ہے نا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو اٹھیں اور جواب دیں جا کر ان لوگوں کو جو ستارہ کے بچوں پر بات کرتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ کو برا لگا نا اپنی بہن کے لیے تو ستارہ جو ہے آپ اس کو اپنی بیٹی کہتے ہیں اس حوالے سے تو اس کے بچے آپ کی بہت قریب ہوئے تو آپ ان عورتوں کو کیوں نہیں جواب دیتی مطلب آپ کی زبانیں کیوں لڑکھراتی ہیں آپ کی جو کاپیں ہیں وہ کیوں ٹانگ جاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے مجھے ڈیڈی سے کوئی فیل وقت ہمدردی نہیں ہے جو ان کی حرکتیں ہیں میں ان سے ذرہ برابر ہمدردی نہیں رکھتی لیکن یہاں پر ایک چیز بولنا چاہوں گی میڈم جی کہ آپ نے کہا کہ تمہارے جو مسئلے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے تو میں کبھی نہیں بولی جی نہیں آپ بولی ہیں آپ اپنے ویڈیوز کو جا کر ریوائن کر کے دیکھیں نینو ڈیڈی اور بینہ بچی کا جو مسئلہ ہوا تھا نا کہ تم اپنی ماں کی خون سے عزت کرتے ہو یہ ہے وہ ہے آپ نے دو بدو جواب دیا تھا اور جو آپ کی بہن ہے نا وہ ڈیڈی کی ایکس رہ چکی ہے تو اگر ڈیڈی کوئی جواب دیتا ہے تو آگے سے جو آپ کی بہن ہے نا جس کو آپ کو شٹ اپ کال دینا چاہیے تھا وہ بھی اٹھ کر دو بدو جو ہے نا ڈیڈی کو جواب دیتی ہے ایک اور بات میں آپ کو کہوں گی آپ نے کہا کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی ہم فیملی کو ایک کر رہے ہیں اور جو تم ہو تم یہاں پر خوشیاں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو ایکسکیوز می نجمہ صاحبہ آپ جو ہیں یہاں سے روانہ ہوئی تھی جب برث ڈی کے لیے تو آپ کو پتہ پیچھے کیا کانڈ ہوئے تھے آپ کے جو اببہ ہیں ان کے واتس اپ سے جو ہیٹرز ہیں نا جو بہت باعدب لائف کرتے ہیں کیونکہ باقی تو یہاں پر گالیاں بکتے ہیں باقیوں کے موں میں تو کیڑے پڑیں ایسا آپ کا کہنا تھا میں نہیں کہتی بھئی کسی کو اتنی بڑی بڑی باتیں خدا نہ کرے لوٹ کر اگر لگیا تو پھر ہے نا تو آپ کے جو موہ ہیں وہ اس حوالے سے کیوں بند رہا آپ کے بچے پر سوال کھڑا کر دیا آپ کے اببہ نے آپ کے بچے کو اس دکاندار کے سامنے دھو ڈالا وہی جو ایک یوٹیوبر ہے اور آپ کے بھائی کا دوست ہے تو آپ کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ آپ کے اپنے رشتے داروں نے آپ کے بچے کا کیسے استحصال کیا اور اس کو کیسے بدنام کیا پوری دنیا میں چور چور کہہ کر اسے مشہور کر دیا اور یہ سب کچھ کس نے کروایا پیچھے سے بیٹھ کر یعنی آپ کی جو بہن ہے اس نے تو یہ ہی جڑانا رییکشنز اور یہ ہی جڑانا ایکٹ جو ہیں یہ تو آپ کے خاندان سے آ رہے ہیں مطلب جو آپ کا میکہ ہے وہاں سے آ رہے ہیں آپ کا خاندان میں اسے کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے جناب تو جو آپ نے شٹ اپ کال دی کہ آپ پر آپ کے بچوں پر آپ کے شہر پر کوئی بھی بات نہ کرے آپ کی بہن پر تو اتنی ہی حمت اور جرت آپ کو دکھانی چاہیے تھی اپنی بہن کی بدماشیوں پر اور آپ کو کہنا چاہیے تھا تمہاری حمت بھی کیسے ہوئی کہ تم ستارہ کو بدنام کرو یا ماجی کو بدنام کرو یا پھر تم یہاں پر بیٹھ کر بکواس کرو میں جو ہوں اپنے رشتے تمہاری وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تم جو ہو میرا میکہ ہو ٹھیک ہے تمہارا اپنا سسرال ہے وہاں تک اپنی باتیں رکھو تمہارے رشتوں میں ٹانگ مت اڑھاؤ تم نام کیوں لیتی ہو ستارہ کا تمہارا ستارہ سے لینا دینا کیا ہے تم ماجی اور اببہ کے تعلقات کے بیچ میں کیوں کودتی ہو اور اس کو یہاں سوشل پلائٹ فارم پر کیوں لاتی ہو اچھے اچھے ویلوگ بناو اپنی ویڈیوز بناو سب دیکھیں گے دنیا دیکھے گی لیکن آپ کی زبان چپ آپ کے جو بھائی آپ کے جو مسٹر ہیں یعنی فاروق صاحب ستارہ کے بھائی پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہو رہا ہے تو ان کو جو آ جاتے ہیں سیاسی بیان دینے تو انہیں بھی چپ کر آنا چاہیے تھا اپنی سالی کا مو بند کروانا چاہیے تھا کہ خبردار اگر میری بہن پر ایک لفظ بھی بولا یا ایک انگلی بھی اٹھائی لیکن آپ کی طرف سے گہرا سنناٹا تو آپ دیکھیں نا آپ جو کہتی ہیں آپ اس میں کھری نہیں اترتی اگر ستارہ عزت دے رہی ہے نا تو وہ اپنے بھائی کی وجہ سے دے رہی ہیں ان کو اپنے بھائی سے محبت ہوگی ہوتا ہے بہنوں کو ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے محبت تو انہیں بھی اپنے بھائی سے محبت ہے اور اس محبت کے عوض وہ آپ کی تمام ترچالاکیاں اور جو نائنصافی ہیں نا اس کو بھی نظر انداز کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جو ان کا بھائی ہے نا وہ ایک کشحال زندگی گزارے اور اگر وہ اچھی ارننگ کر رہی ہیں تو ان کا جو بھائی ہے جو کسیر الایال ہے مطلب آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں بیٹیاں ہیں تو ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ آپ کا بوجھ جو ہے نا بوجھ نہیں کہوں گی میں اسے اللہ معاف کرے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بوجھ انہسینس کی ذمہ داری جو ہے اس کو ہلکہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور اتنا کچھ ان کو اس کا ڈراؤ بیک سہنا پڑتا ہے مطلب ان کے ویورز ناراض ہوتے ہیں ان کے سبسکرائبرز ناراض ہوتے ہیں پھر بھی وہ کڑوا گھونٹ سمجھ کے ہستے مسکراتے جو آپ ہیں نا آپ کو وہ مطلب اپنی ویڈیوز میں بھی لے رہی ہیں اور آپ کی تمام تر باتوں کے باوجود آپ کی ایک عزت انہوں نے دنیا کے سامنے بنا کے رکھی آپ کو کھلا ڈولا کوئی جواب نہیں دیا تو اس چیز کو اگر آپ سمجھتی ہیں ویلیو کرتی ہیں تو آپ کو ان گنڈی زبانوں کو روکنا چاہیے جو ستارہ اور اس کی بچیوں اور آپ کی بھی ماجی ہیں اور ستارہ کی بھی ماں ہیں جو ان پر ڈیلی بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں اور عجیب و غریب ناموں سے پکارتے ہیں آپ نے بول دیا کیڑے پڑھیں اور ہیجڑیاں اور پیجڑیاں مطلب آپ کا جو لیول ہے وہ دیکھ جاتا ہے جب آپ بولتی ہیں تو مجھے تو بھائی آپ کی باتیں بلکل سمجھ میں نہیں آئیں آپ بہت کہتے ہیں نا انگریٹ فل لیڈی ہیں مطلب ناشکری تو شکر کیجئے اور اگر لوگ آپ کے لیے عزت رکھتے ہیں ستارہ کے حوالے سے تھوڑی بہت بھی کہ آپ فاروق صاحب کی بیوی ہیں تو اس کو جو ہے منٹین کرنے کی کوشش کریں آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو آپ بیٹھ کے سلجھائیں اور اگر آپ کی بہن اس طرح سے آ کر یہاں پر باویلا کرے گی تو صرف آپ کے جو برادری کی یوٹیوبرز ہیں جو آپ کے اپوزٹ ہیں وہی نہیں بلکہ جو یہاں ستارہ کے لیے وائس ریز کرتے ہیں یا رییکشن دیتے ہیں یا جو بھی یوٹیوبر آپ کی ویڈیوز پر رییکشن دیتا ہے آپ کا اتنا بڑا برادری کا چینلز ہیں یہاں پر سب کی ہیں تو اس لیے آپ کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں ویڈیوز پر تو پھر سب بولیں گے پھر آپ کو مرچ نہیں لگنی چاہیے تو یہ تھا میرا رییکشن آپ کی ویڈیو پر ویسے آپ نے مینجر رکھ لیا ہے رتے جناب اور مینجر جو ہے وہ بڑے کمال کا ہے مجھے لگتا ہے اسی مینجر نے آپ کا جو بچہ ہے اس کو پوری دنیا میں شاید چور مشہور کروایا ہے تو خیال رکھئے جو بچہ ہے اس کی عزت سب سے پہلے ہے بہن بھائیوں سے بھی پہلے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اسی حوالے سے لوگ ستارہ سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ستارہ رشتوں کو بچاتے بچاتے کہیں خود کو ناکھو دینا اور جو آپ کے بچے ہیں ان کی رسپیکٹ بہت میٹر کرتی ہے دیڈی کی ویڈیو پر آتی ہوں تو دیڈی کا اندھیرہ ویلوگ دے کر دیڈی صاحب آپ کی جو امہ کی آئی ڈی بنی ہے ریال آئی ڈی اور اس سے جو ایک جناتی کمنٹ ہوا ہے اور اس آئی ڈی کو آپ سب نے فالو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کوئی وضاحتیں نہیں ہیں اس کو آپ نے اکتم کہتے ہیں نا چھپا کے رکھ دیا مٹی تلے دبا کے رکھ دیا اور کہا اس پہ کوئی بات نہیں کرنی لیکن آپ یہاں پر اس ٹائم نجمہ صاحب صاحب کہہ رہی ہوں ان کے ساتھ تل پڑے لڑ پڑے اور کہا کہ جو مامو ہیں فاروق وہ چابی کا گڑڈہ ہیں نجمہ صاحبہ جدھر گھوماتی ہیں ادھر ناشتے ہیں اور اگر وہ کہہ دیں کہ اپنے بھانجوں سے نہ ملو تو فاروق صاحب نہیں ملتے چھپ چھپ کر ملتے ہیں کسی کہتے ہیں نا شرمیلی دوشیزہ کی طرح تو یہ ساری باتیں مجھے بڑی حیران کن لگیں ویسے حیران کن نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ نجمہ صاحبہ جس طرح ان کی لینگویج میں نے سنی نا ہیجڑیاں اور کیڑے پڑیں مطلب تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں خیر جناب مسٹر ڈیڈی آپ نے کہا کہ آپ کی اببا کی شادی میں آپ نے نہیں بلایا تو اس لیے جو منگنی جو رسم ہوئی تھی کیا ہوئی تھی ستارہ کے گھر پر بات پکی ہوئی تھی اللہ جانے وہ کیا ہوا تھا رشتہ تیہ ہوا تھا اس رسم کا مجھے نام نہیں پتا تو اس لیے آپ کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا تو آپ کی اببا کی شادی کوئی کسی ہمارے لڑکے کا ایک بارات تھوڑی جاری تھی کہ جس میں کوئی نہ آئے کوئی نہ بھولائے تو سارے ناراض ہو کے بھی جائیں عجیب ہیں بھئی آپ لوگ پھر آپ نے کہا نانی کے کہنے پر جو نجمہ صاحبہ ہیں یعنی آپ کی مامی وہ آ گئی تھی اور آپ نے جو نجمہ آنٹی ان کے کہنے پر صلاح کی تھی تو ورنہ آپ نہیں چاہ رہے تھے صلاح کرنا پھر آپ نے کہا جو یہ بی بی ہیں نجمہ میڈم انہوں نے صلاح کر لی ہے بڑی باچی کے ساتھ تو کر لی ہوگی کیا فرق پڑتا ہے اور صلاح کریں نہ کریں مجھے تو لگتا ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور جب ان کی بہن کو یہ شٹ اپ کال نہیں دے رہی جو اتنا ستارہ کے خلاف سہر اگلتی ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سب پیچھے سے ایک ہو سکتے ہیں اور مل کر سازشی کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تھو تو اس کام پر سارے لگے ہوئے ہیں تو اب آپ نے کہا ہے کہ جو آپ کی باجی ہیں بڑی والی بڑی خالہ وہ کیونکہ اب آیا شب آیا خرید رہی ہیں تو وہ آئیں گی پاکستان تو بھئی نجمہ صاحبہ نے ان کا ٹرنک جو کھول ڈالا ہے نا سونے کی چڑیا وہ جو کہتے ہیں نا توتے میں جانے تو اس ٹرنک میں جانے بڑی باجی کی بھی تو بڑی باجی آ کے چیک کریں گی نا نجمہ صاحبہ نے کیا چیزیں ادھر سے ادھر کر دی ہیں کوئی خزانہ تو نجمہ صاحبہ کے ہاتھ نہیں لگیا ہو سکتا ہے نجمہ صاحبہ نے یہ ایک ٹرم کارٹ کھیلا ہو اور کہا ہو شادی پر آؤ گفٹ بھیجو ادھر وائز میرے پاس تمہارے بہت سے راز ہیں جو کہ میں کھول دوں گی اور پھر ری ایکشن چینلز اس پر ڈیلی بیٹھ کر بات کریں گے یہ والا سین بھی ہو سکتا ہے ویسے دی دی you are very smart آپ نے بڑی چلاکی ہوشیاری سے اپنی امہ بہن خود کو مامو کو سب کو بچایا یعنی آپ کے مامو کا بھی کمنٹ نشر ہو گیا مگر آپ اس پر بھی چپ اس کی بھی کوئی صفائی نہیں بھئی اس جن کو پکڑیں جو آپ کی اکبر فیملی میں گھوم رہا ہے اور آپ سب کے موبائلز کو ہیک کر رہے ہیں تو عجب دیس کی گجب کہانی والا سین ہے آپ کی برادری کا اللہ ہدایت دے اور ستارہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایسے شرپسند رشتہ داروں سے اللہ حافظ